آئیس کریم کی ایجاد کیسے ہوئی اسے برف کا سربت کیوں کہا جاتا تھا تو برف کے سربت سے آئیس کریم بننے میں لگ بھک سو سال لگیا جی ہاں دوستوں سب سے پہلے ایران میں لوگ پھلوں کے رس کو بھیگو کر کے اور اسے جماتے تھے جمانے کے بعد اس کو کاٹتے تھے کاٹنے کے بعد اس میں تمام طرح کے ڈرائی فروٹس اور انگور جیسے سنترہ اور منکہ اور شہد ملا کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر کے کھاتے تھے اسے لئے اسے برف کا سربت کہا جاتا تھا آئیے دوستوں اب اس سے آگے اور چلتے ہیں کہ اس آئیس کریم کے بننے میں کتنا سمائے اور لگا اس کے بعد سے جب مارکو پولو آیا تو اس کو جب یہ ڈس دیا گیا تو اس نے بہت پسند کیا اور اسے آئیس کے نام سے اس نے خطاب کیا اور جب یہی مارکو پولو جب فرانس گیا تو فرانس میں اس نے اس مسکے کو یعنی آئیس کریم بنانے کے نشکے کو جب اس نے راجہ کو دیا تو راجہ نے جب اس کو کھایا اپنے ڈینر پر تو اسے بہت اچھا لگا اور اس نے اسے ایک گفٹ آف آئیس کے نام اس سے دیا جا پھر آگے چلتے ہیں اور جب یہ انگلینڈ میں پہنچی تو مہارانی الیجابیت کے جب ڈینر پر پہنچا تو انہیں بھی اسے بہت پسند آیا اور اس میں تھوڑا سا انہوں نے آگے کیا کہ اس میں انہوں نے شہد اور خجور کے علاوہ اس نے تمام طرح کے ڈرائی فروڈ ڈالے اور اس کو بہت اچھی لگی اور یہیں سے جو ہے ایجاد اور آگے بڑھے اور تمام طرح کی مشین بنی آئس کرین جمانے کی مشین بنی اور اس کے بعد سے جب ہمارے ہندوستان میں اکبر کے پیریٹ میں آئی تو جب اس کو کھایا تو اسے جو ہے کلفی کا نام سے دیا گیا اسے کلفی کہتے تھے آج بھی اگر آپ پرانے دلی میں جائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ کلفی کے نام سے اسے جانتے ہیں پھر نور جہاں جب آئی تو اس نے اس کو اور آگے بڑھایا اور وہ ایک پلیٹ میں سات طرح کی آئس کرین جماتی تھی اور اس کو جب اس لیڈی نے جب پیس کیا تو یہ بہت اچھی چیز ہو گئی سام کے وقت آج بھی لوگ دلی میں جاتے ہیں اور آئس کرین کا مجھا لیتے ہیں انگلینڈ کی رانی نے اسے بڑے آئس کے نام سے بتایا اور جب یہی آئس کرین آمریکہ پہنچی پھر تو اس دور میں بہت بڑی کرانتی آئے اور ایسے ایسی مشینیں بنائی گئی جس سے آپ آئس کرین بنانے میں بہت ہی آسانی ہوئی اور آئس کرین آم لوگوں تک پہنچی پہلے یہ خاص پارٹیکولر پرسن کے لیے ہی استعمال ہوتے تھے اور آج امریکہ کی اجاز سے پوری دنیا میں آئس کرین پھیل گئی ہے آج تمام طرح کی آئس کرین آپ کو ملے گی اتنی طرح کی جو آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ہاں جی ہاں دوستوں آج جو کون کے شیپ میں اور اسٹک کے روپ میں تمام طرح کی جو آپ آئے آئس کرین استعمال کرتے ہیں یہ سب امریکہ کی دین ہیں اور کامیرسیل پرپس سے اس کا استعمال سب سے پہلے امریکہ نے دیا اور کامیرسیل پرسن کے لیے